صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک ماں کے خدموں میں جنت ہے اور یہ بھی حضرت اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ ماں کے خدموں میں آرام فرما ہے جو بھی حاضری ہوتا ہے اور آواتی یہاں سے تقریباً 28 کلومیٹر پہ ہے جہاں پہ زندہ ولی آرام فرما جو مشروع معروف شخصیت حضرت صوفی ولی چاند پاشا رحمت اللہ تعالیٰ لے جو باکمال باہیات بزرکان دین ہے وہاں سے آپ کا آستان 28 کلومیٹر پہ موجود ہے یہ ماں صاحب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ لے کا روزہ مبارکہ ہے یہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ماں صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوں میں آپ آرام فرما ہے ناظرین ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے بے شک یہ چیز آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی آج آپ جس اللہ کے ولی کی مقدس بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں آپ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہے اور آپ کا نام مبارک بھی حضرت نظام الدین اولیاء ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ آپ کی یہ بارگاہ مبارک تقریباً 710 سال قدیمی بارگاہ مبارک ہے آپ کی بہت سی کرامات ہیں جو ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے بتائے گے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا آپ کا یہ دربار سرزمین مہاراشترا کے زلہ عثمان آباد پرانڈہ تعلقہ کے نظام الدین جیولہ گاؤں میں ہے ناظرین اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے تو فالو کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو سواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے دربار پر نہیں آسکتے تو ان لوگوں کو ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کا سرح حاصل ہو جائے جزاک اللہ خیر الحمدللہ رب العالمين السلام علی سید مرسلین اما واتفاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام عزیزان ملت اسلامیہ آج حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار مبارک سرزمین نظام الدین جولہ میں آپ آرام فرما ہے اور آپ کا عرص مبارک چودہ جماعت الاول کو سالانہ مجلس سجائے جاتی ہے تو برادران اسلام عزیزان ملت اسلامیہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ خلیفہ ہے اور آپ دہلی کی سرزمین سے جولہ شریف تشریف لائے اور آپ کا مکمل نام آپ کی والدہ محترمہ حضرت ماں صاحبہ اور آپ حضرت خوجہ نظام الدین محبوب الہی کے نام سے مشور و معروف ہے اور آپ کی شخصیت آپ کے دربار میں ہر ایک مذہب کے لوگ آپ کے بارگاہ سے فیض پاتے ہیں اور آپ کے عرص کے مبارک موقع پر کثیر تعداد میں چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو سیکھ ہو یا عیسائی اکثر سرکار کے بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت کی بارگاہ کا فیض یہ ہے جو بھی صحبہ مراد مراد لے کے سرکار کے بارگاہ میں تشریف لاتا ہے جس جائز مقصد سے بارگاہ میں آتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء اپنے فیض و کرم سے سب کی نوازشوں کو پورا کرتے ہیں اور آپ کی رحمت اس قدر ہے کہ آپ کی دعو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہے آنے والا ہر ایک شخص خالی ہاتھ آتا ہے اور اپنے دامن مراد کو پر نور کر کے چلے جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جس آستانے کے ہم زیارت کر رہے ہیں وہ آستانہ کوئی عام نہیں بلکہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے آپ خلیفہ ہے آپ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے آخیدت مند ہے اور آپ دہلی کے سرزمین سے اپنے پیر و مرشد حضرت خوجہ نظام الدین محبوب الہی کی اجازت سے آپ اس گاؤں میں تشریف لائے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سات سو سال پہلے اس گاؤں کا نام جھاڑی بور گاؤں کے نام سے مشہور و معروف تھا اور جب سے حضرت نظام الدین محبوب الہی کے حکم سے آپ جولہ شریف تشریف لائے تو اس مقام کا نام نظام الدین جولہ ہے اور جو بھی حضرت کی بارگاہ میں تشریف لاتا ہے حضرت اس کے دامن کو پرنور کرتے ہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تمام مرادوں کو پوری کرتے ہیں چاہے کوئی پریشان زدہ آتا ہے تو حضرت اپنے دعاوں سے اسے سرفراز کرتے ہیں کوئی بیمار آتا ہے تو اسے صحت و شفا ملتی ہے اور حضرت کا چودہ جمادیل اول کو اور سے مبارک ہوتا ہے یعنی سندل مالی ہوتی ہے اور کثیر تعداد میں لنگر کا اعتمام ہوتا ہے آنے والے ظاہرین کے لئے چودہ جمادیل اول کو یعنی سندل کے دن بھی کھانے کا اور لنگر کا اعتمام ہوتا ہے اور دوسرے دن اُڑ سکے مبارک مخے پہ حضرت کے عاشق چاہنے والے ماننے والے تمام آکے اپنے فیض و برکت سے حضرت نوازتے ہیں اور سب پہ حضرت کی رحمت کی نگاہ ہوتی ہے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو سیکھ ہو یا عیسائی کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں کوئی ذات نہیں مذہب نہیں یعنی بنا تخلب کہنے کا اصل مقصد ہی ہے کہ جو بھی حضرت کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں حضرت تمام کی مرادوں کو پوری کرتے ہیں اور جس آپ مزار مبارک کی انقریب زیارت کرنے والے ہیں وہی روزہ ہے اور ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے یہ حضرت کے خدمت میں تقریباً 35 سال سے ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے مرائیسہ روزہ آگے آپ کی والدہ محترمہ حضرت ماں صاحبہ کا روزہ مبارک ہے اور آپ کے ماں صاحب کے قدموں میں آپ کی اولاد حضرت نظام الدین آرام فرما ہے جب یہاں کی آپ زیارت کریں گے تو الحمدللہ آپ کو روحانی سکون ملیں گا اور جس قدر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے وہاں پہ سنا جائیں گا اور یہاں پہ دیکھا جائیں گا حقیقت میں ماں کے قدموں میں حضرت نظام الدین آرام فرما ہے وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمين برادران اسلام عزیزان ملت اسلامیہ آپ جس آستانی کی زیارت کر رہے ہیں یہ ماں صاحب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ کا روز مبارکہ ہے یہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ماں صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوں میں آپ آرام فرما ہے اور آپ حضرت محبوب نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے اور آپ کا نام آپ کی کنیت بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے آپ کا آج عورس مبارک چودہ جماد الاول کے دن بڑے زور شور سے منایا جاتا ہے یہاں پہ تمام مذہب دیگر ذات کے لوگ دیگر افراد بھی حاضری دینے آتے ہیں اور جو بھی بارگاہ نظام الدین میں اپنے مراد لے کر تشریف لاتا ہے تو حضرت اپنے نیاز و کرم سے اس کی تمام مرادوں کو پوری کرتے ہیں آنے والے صاحب کی تمام صاحب حاجات کو پوری کرتے ہیں تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ کا روز مبارکہ ہے جو آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتے ہزاروں کی تخدیر دیکھئے آج کا جو دن ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ کا اور سے مبارک کا دن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسیر تعداد میں ظاہرین اور حاضرین آپ کے باہر دربار محبت میں اخیدت مند آپ کے بارگاہ میں حاضری دینے کے لئے تشریف لائے ہیں اور دیگر کوئی کچھ لوگ مہارشتہ سے دیگر مہارشتہ کے باہر سے بھی جیسا بومبے پونہ کرناٹک حیدر آباد سے بھی حضرت کے چاہنے والے ماننے والے تشریف لاتے ہیں تو برادران اسلام اس گاؤں کا نام حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پر رکھا ہوا ہے تو کبھی انشاءاللہ دربارے اخیدت میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مرادوں کو پورا فرما ہے الحمدللہ اگر جو حضرت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آنا چاہتا ہے تو یہاں سے بارسی ہے اٹھا کلومیٹر بارسی سے بھی دربارے نظام الدین میں تشریف لائے سکتا ہے اور آواتی یہاں سے تقریباً اٹھائیس کلومیٹر پہ ہے جہاں پہ زندہ والی آرام فرما جو مشور معروف شخصیت حضرت صوفی والی چاند پاشا رحمت اللہ تعالیٰ لے جو باکمال باہیات بزرکان دین ہے وہاں سے آپ کا آستان اٹھائیس کلومیٹر پہ موجود ہے تو آپ بارسی سے بھی تشریف لائے سکتے بھوم بھی آپ کو سولہ کلومیٹر قریب ہے اور پرنڈا بھی آپ کو بیس بائیس کلومیٹر پہ ملیں گا الحمدللہ جو بھی آنا چاہتے بارگاہ میں حاضری دینے اور جو آ نہیں سکتے کچھ وجودات کے لیے تو میں بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام مرادوں کو پوری فرمائے جو آنے کی نیت رکھتا ہے صاحب مراد مولا ان کی مراد پوری فرمائے اور حضرت نظام الدین رحمت اللہ تعالیٰ کے عرصہ کی مبارک موقع پہ جو خوشنمائی دربار سجائے گئے حضرت اس کی بارگاہ میں قبل فرمائے اور آپ کی ماں صاحبہ کے جو مزار مبارک جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی والدہ محترمہ حضرت ماں صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے اور ہم نے حدیث مبارک میں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک ماں کے خدموں میں جنت ہے اور یہ بھی حضرت آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ ماں کے خدموں میں آرام فرما ہے جو بھی حاضری ہوتی ہے وہ پہلے ماں کی خدموں میں چڑھائی جاتی ہے پھر حضرت نظام الدین کے بارگاہ میں لائی جاتی ہے تو تمام سے گزارش ہے کہ جب بھی تشریف لائے الحمدللہ ہم سے رافتہ کرے کچھ ہمارا نمبر آپ کے سامنے موجود رہیں گا انشاءاللہ اور جیسے حالات بنے وہ حساب سے آپ تشریف لائے سکتے ہیں اور جو بھی حضرت کی بارگاہ میں جیسا کہ کسی بچی کا نکھا نہیں ہوتا جب جس کا نکھا مراد ہوتی تو ہاری چوڑیاں چڑھائی جاتی کسی کے آخوں میں تخلیب ہے تو حضرت کی بارگاہ میں شیشہ لگایا جاتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک مراد آپ نے مراد لے حضرت کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام مرادوں کو پوری فرماتا ہے جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مرے خسین لکا ہے بردہ آلا